بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی اسلام آباد میں ایک سابق سفیر کی بیٹی کا قتل ہو گیا رحشی قاتل نے پہلے اس لڑکی کے سر میں گولی ماری اور پھر تیزدار آلے سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا پولیس جب اس کے والد کے ساتھ اس کمرے میں پہنچی تو لڑکی کی خون آلودہ لاش فرش پہ پڑی تھی جبکہ اس کا سر ایک کونے میں پڑا ہوا تھا جس سے قاتل کافی دیر تک کھیلتا بھی رہا تھا اب پولیٹ تفتیش کر رہی ہے کہ واقعہ کس طرح رونما ہوا لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ لڑکا ذہنی مریض ہے جبکہ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ لڑکا کوئی ذہنی مریض نہیں ہے وہ پاگل نہیں ہے بلکہ وہ ایک کمپنی کا ڈائریکٹر ہے اگر پاگل ہوتا تو کیا ڈائریکٹر ہوتا وہ کمپنی کا پولیس نے اس بارے میں تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکیوں سے دوستی کرنے کا شوقین تھا اور واتس اپ پہ مختلف ایپس بنا کر وہ دوستیاں کیا کرتا تھا اور ان کی خفیہ ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل بھی کرتا تھا اور جب اس کا دل ان لڑکیوں سے بھر جاتا تو تشدد کر کے دوستی ختم کر دیا کرتا تھا اور بعد میں لڑکیوں کو بلیک میل کیا کرتا تھا لڑکی کے پوست مارٹم میں یہ بات بھی سامنے آئیے کہ اس کے جسم پہ چاکو کے گہرے نشانات ہیں مختلف جگہوں پہ یعنی پورے درندگی کے ساتھ اس نے اس لڑکی کو قتل کیا اور پھر چاکو کے وار سے اس کے جسم پہ متعدد جگہ زخم لگائے یہ کوئی نیا یا انوکھا واقعہ نہیں ہے اپر کلاس کے اندر آج کل اس طرح کے واقعات ہوئی رہے ہیں ہر ہفتے دو ہفتے بعد کس نہ کسی لڑکی کے قتل کی خبر آ جاتی ہے یہ خودسر اور آزادی پسند لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کے کئے کئے لڑکوں سے تعلقات ہوتی ہیں جن کو یہ بوائی فرینڈ کہتی ہیں یہی لڑکی جس کا نام نور مقدم ہے دو جن سے اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی تھی جب یہ گھر سے نکلی تو نہ اس نے ماں باپ کو اطلاع دی نہ کسی کو کچھ بتایا نکل کے یہ سیدھی اس لڑکی کے گھر چلی گئی اور دن سے اس کی گھر کے اندر مقیم تھی کہتے ہیں کہ بچپن سے ان کی دوستی تھی ان کے خاندان کا ایک دوسرے کیا آنا جانا تھا جب یہ گھر سے نکلی تو اس کے والدین نے فون کیا تو اس کا فون بن تھا پھر اس کا فون آیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے لاہور جا رہی ہوں اس کے بعد جس دن یہ قتل ہوئی ہے اس دن دوپیر کو لڑکے کا فون آیا کہ نور مقدم ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کے بعد اس کے قتل کی اطلاع اس کے باپ کو ملی ہوئی اب یہ دو دن تک ایک عجنبی لڑکے کے ساتھ اس کے گھر میں رہ کے کیا کرتی رہی یہ تو تفتیش کے بعد ہی معلوم ہوگا اس طرح کا واقعہ کراچی میں بھی پیش آئے تھا وہ لڑکی بھی کسی پیر گھرانے کی بڑی گھرانے کی لڑکی تھی اور اس کو بھی اس کے دوستوں نے نشہ پلا کے قتل کر دیا تھا ابھی تک اس کی تحقیقات چل رہی ہیں اسی طرح لاہور میں ایک واقعہ پیش آئے تھا کہ وہ لڑکی برطانیہ سے آکے اپنے دوست کیاں رہ رہی تھی اور پھر اسی دوست نے اس کو قتل کر دیا اس کے علاوہ وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسپطال میں ایک لڑکہ ایک لڑکی کو لے کر آیا جو حاملہ تھی اور وہ مر گئی تھی ان لڑکیوں کے یہ واقعہ مصرح سے متواتر ہو رہے ہیں دراصل اپر کلاس کے لڑکے اور لڑکیاں دوستیاں یاریاں رکھنے کے عادی ہیں وہ نشہ بھی ایک ساتھ کرتے ہیں جو ابھی ایک ساتھ کھیلتے ہیں جسمانی تعلقات بھی قائم کر لیتے ہیں جو ان کے لئے کوئی عیب کی بات نہیں ہے لڑکیوں نے کہہ کئی بوائی فرینڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور لڑکوں نے بھی کئی کئی لڑکیوں سے دوستیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ وقتی طور پر ان سے دوستیاں رکھتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب بلیک میل کرتے ہیں تو لڑکیاں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو ماری جاتی ہیں ماں باپ کا زور نہ لڑکیوں پر چلتا ہے نہ لڑکوں پر یہ ماں باپ کی نہ سنتے نہ ان کو کسی بات کی اطلاع دیتے ہیں یہ آزاد خیال ہوتے ہیں اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مرضی ہی سے رہتے ہیں بغیر شادی کے جب لڑکی قتل ہو جاتی ہے تو لڑکی کے ماں باپ میڈیا کے سامنے آیا تھے رونتے دھوتے کہ ہماری لڑکی تو بہت نیک تھی بہت پارسہ تھی بہت نرم گل تھی اس کو تو اہمی قتل کر دیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لڑکیاں یہ قتل ہو رہی ہیں بڑے گھرانوں کی یہ یار باش قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے کئے کئی یاریاں دوستیاں ہوتی ہیں لڑکوں سے اور یہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتی ہیں ان کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات قائم کر لیتی ہیں اور جب بات بلیک میلنگ کے آتی ہے تو پھر یہ مات سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ اتنی آسانی سے ان کو چھوڑتے نہیں ہیں یا تو بلیک میل کرتے رہتے ہیں یا قتل کر کے ان کا قصہ تمام کر دیتے ہیں اور پھر پچاری پولیس تفتیش کرتی رہتی ہے کہ کیسے مری کس نے مارا کیوں مارا کب مارا کہاں مارا پولیس یہ دھونتی رہتی ہے اور اپنی تفتیش کرتی رہتی ہے اور پھر جب یہ لڑکیاں قتل ہو جاتی ہیں تو پورا لبرل مافیا میڈیا کے سامنے تن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ لڑکے کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے لڑکے کو اس طرح کر جائے وہ تو بہت معاشرے کی شریف لڑکی تھی معاشرے کا فخر تھی اب اس کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ بہت ظلم ہوئے جب اس قدر آزادی دیں گے لڑکیوں کو کہ وہ بغیر اطلاع کے اپنے بوائی فرینڈز کے ساتھ دو دو تین تین اور ہفتوں رہیں گی دو دو تین 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 اور ہفتوں تک رہیں گی تو پھر اس طرح کے واقعات تو ضرور ہوں گے آوارہ گردی کرتی رہیں گی لڑکوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہر جگہ گھومیں گی نشہ کریں گی سب کچھ کریں گی تو پھر تو ایسا ہوگا اس لڑکے جس نے اس لڑکی نور مقدم کو قتل کیا ہے ظاہر ذاکر نام ہے اس نے ویسے بہت ظلم کیا اتنی بے دردی سے لڑکی کو قتل کیا ہے کہ سن کر ہی آدمی کے رونٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ وحشی درندے نے پہلے اس کو زخمی کیا پھر اس کو گولی مار کے علاق کیا پھر جسم سے اس کا سری تن سے جدا کر دیا اس کو اس ظلم کی سزا ضرور ملنی چاہیے جو اس نے یہ حرکت کی ہے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا کیونکہ اس کے والدین کے بھی ہاتھ قانون کے ہاتھ سے زیادہ لمبے ہوں گے ان کی بھی رسائی بہت دور تک ہوگی اور وہ کسی نے کسی طرح اس وحشی درندے لڑکے کو چنگل سے قانون کے نکالی لیں گے جس نے نور مقدم کے علاوہ بھی اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہوگی جس میں سے کچھ لڑکیوں نے پولیس سے رابطہ بھی کیا ہے اور جو آج کل کی اپر کلاس کی لڑکی ہیں وہ بھی صرف مال و دولت کو دیکھتی ہیں جیسی مال و دولت ان کو نظر آتی ہے وہ لڑکوں کے جال میں پھر جاتی ہیں اور اپنا آپ ان کے سپورٹ کر دیتی ہیں اور پھر انجام کیا ہوتا ہے سر تن سے جدہ ہوتا ہے ہماری باتیں اگر آپ کچھ لگیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہمیں اپنے کمنٹس ضرور دیجئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ